لَا لِلَا الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَدْقَرَ بِالْرَضِي الْمُنَسْتَ اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو سماعت عطا کی ہے ہم اپنی سماعت کو اس پہ قیاس نہیں کر سکتے اور اپنی بسارتوں کو اور اپنی سماعتوں کو نبی کی سماعتوں کے برابر ٹھہرانا بہت بڑی ہماکت ہوتی ہے اللہ نے نبیوں کو فراوہ شانیتا کی ہے اور وہ ان کا مقصود ہے تو میرے حضور نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ دوتے تم جنگلوں میں دھوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے یا اللہ ہمیں بچا لے جنگلوں میں بھاگتے پھرتے آنکھوں میں آسوں کی لڑیاں ہوتی چیختے ہوتے دوتے ہوتے اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے کال ابو ذرن حضرت ابو ذرن اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ اکبر مائے نیو کانو جمی دردہ کی تی مار نکمی کہ دے اگے کڑا اوبالے کوئی آنکھے ذلفان والے تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کچی ہیٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ رہتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیا ایک شاک سے اڑھ کے دوسری شاک پہ جاتی وہاں سے اڑھ کے پھر دوسری شاک پہ جاتی تو حضرت صدیق اکبر ہو پڑے کہا چڑیا کتنی موچ میں ہے جس شاک پہ چاہے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا کہا پھسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑے ہوگئے حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سرینور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑا کر لیا کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کی عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت آئیشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ محبوب کائناہ لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا آئیشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں جب ہم معاشرے میں برائی پیلیو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتا متقی آگیا ہوں گی دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا کو بھول ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر دلے دلے ہو جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے اچانک حضرت عمر کا بھی سال پہلے ہو گیا سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے اس نے کہا باس مجھے وعدت و یاد تھا لیکن سخت حسابان پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا تو اب کیا ہوا کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں تو میں نے کہا وعدہ پورا کر رہا ہوں میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے عمل تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں موسیقا